اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاسلامی بھائیوں جیسا کہ میں نے کل ویڈیو میں گفتگو کیا وسوسے کے تعلق سے دیکھیں وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کھوکلا کر دیتی ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کفر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے میرے پیاسلامی بھائیوں میں نے وسوسہ سے بچنے کے لیے اس میں دو وظائف بتائے ہیں جس کو آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک مزید ایک ایسا ویڈیو بنایا جائے جو کہ صرف اور صرف وسوسے کے علاج پر مشتمل ہو میرے پیاسلامی بھائیوں وسوسے سے انسان بکھر جاتا ہے فیملی بکھر جاتی ہے انسان اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے لہذا ہمیں وسوسے کی طرف زیادہ دھیان نہ دے کر کے اپنے کام کی طرف دھیان دینا چاہیے اب اگر ہمارا کوئی اسلامی بھائی وسوسے سے بچنا چاہتا ہے اور وسوسے جو ہوتے ہیں وہ کئی طریقے کے ہوتے ہیں کسی انسان کو جو ہے وسوسہ جو ہے وہ سیکس کو لے کر کے ہوتا ہے ہمبستری کو لے کر کے ہوتا ہے احتلام کو لے کر کے ہوتا ہے تو یہ ایک ایسے ڈینجر چیز ہیں جو انسان کو کھوکلا کر دیتی ہے لہذا میرے پیاسلامی بھائیوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا وظیفہ مل جائے گا جس پر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو وسوسے جیسے یہ ڈینجر بیماری سے بچا سکتے ہیں میرے پیاسلامی بھائیوں اگر آپ وسوسے کے شکار ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ میں جو کمائی کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام اگر حرام ہے تو آج ہی سے اپنے اس حرام کمائی کو روک دیں اور حلال لکمہ کھانا شروع کر دیں اگر آپ حلال لکمہ کھانا شروع کر دیں گے اسی دن سے آپ وسوسہ سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے پھر اس کے بعد دوسرا ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تبرک و تعالی آپ وسوسے والی بیماری سے نجات پا جائیں گے پھر اس کے بعد اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے ہر دن صبح اٹھنے کے وقت میں گیارہ مرتبہ سورے ناس پڑھ کر کے ایک گلاس پانی پہ دم کرنا ہے اور اسے پی لینا ہے اور ہر رات سونے کے وقت سورے فلق اور سورے ناس گیارہ گیارہ مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے سر سے لے کر کے پہوں تک مس کر لینا ہے اور سر سے لے کر کے پہوں تک مل لینا ہے انشاءاللہ تبرک و تعالی ایک تالیس دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ وسوسی کی بیماری سے جو ہے نجات پا جائیں گے پھر اس کے بعد تیسرا ایک وظیفہ یہ ہے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ جو بھی انسان وسوسی کی بیماری کا شکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دن میں یا باطنوں یا باطنوں یا باطنوں یا باطنوں کا ورد کریں انشاءاللہ تبرک و تعالی وہ وسوسی کی بیماری سے نجات پا جائے گا پھر اس کے بعد ہمارے ایک بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان وصوصی کی بیماری کا شکار ہے تو انہیں سونے کے وقت میں 101 مرتبہ یا باعیسو یا باعیسو با علیف آین تا یا باعیسو یا باعیسو کا گرد کرنا ہے اور اسے کر کر کے اپنے جسم پر دم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وصوصی کی بیماری سے نجات پا جائے گا زیادہ میرے پیانے اسلامی بھائیوں آپ اس ویڈیو کو تمام دوستو احباب تک شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی وظائف آپ کو بتایا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ